بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خوادین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباد حسین وانکمالی سودروی سودرات سیل وزیر آباد سیلہ گجنہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں پیارے بہن اور بھائیوں آپ کی حدمت میں ایک ایسی جڑی بوٹی لے کے آیا ہوں اور اس جڑی بوٹی سے تیار شدہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بے حد مفید ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کا بلا ہوگا یہ بوٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کو آکسند بولتے ہیں پنجابی میں آکسند اور اسی بوٹی کو اسگند بھی کہا جاتا ہے اشوہ گندہ مشہور ہمپر تھک دعا جو ہے اشوگندہ بھی بولتے ہیں اس کو اشوہ گندہ بھی بولتے ہیں آکسند بھی بولتے ہیں اسگند بھی بولتے ہیں پنجاب میں پائی جانے والی یہ اکسیری بوٹی تقریبا پاکوہند کے تمام ہمارے جو یہ پاکوہند کے ممالک ہیں ہمارا جو علاقہ ہے سری لنکا تک بنگلہ دیش تک یہ جو ہے انڈیا کشمیر پنجاب کے تمام جو ہمارے ازلا اور پورے پاکستان میں تقریبا یہ بوٹی پائی جاتی ہے اس بوٹی کے بے شمار فالوس رات ہیں لیکن آج میں خصوصی طور پر جس مرض کے لیے یہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا طریقہ استعمال بتانے لگا ہوں یہ ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے عورتوں کی رحم میں جو رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں بے اولادی کا شکار ہو جاتی ہیں ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے سال ہا سال تک بچاری لاکھوں روپے اور اپنے عزیز و حکارب کے تانے برداشت کرتی رہتی ہیں ان کے لیے یہ بوٹی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ یہ بوٹی جو ہے اس کے جو بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں یہ جو پودہ ہمارے پاس ہے یہ تقریبا چند ماہ کا ہے اس کو آپ غور سے دیکھ لیں اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے دانے سے لگتے ہیں ان دانوں کے اندر پہلے سبز اور اس کے بعد پھر یہ سرخ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ پہلے سبز رنگ کا ایک دانہ سا لگتا ہے یہ دانہ سا نمدار ہوتا ہے پی لک کی طرح بالکل ایسے جیسے پنیر ڈوڈی ہوتی ہے اس کے بعد یہ پک کے یہ دیکھیں یہ اورنج کلر میں آ جائے گا یہ اورنج کلر میں آ جائے گا یہ اس کے اس میں بیج ہوتے ہیں یہ پودا جو ہوتا ہے جون جو بڑھتا ہے تو یہ ایک درخت کی طرح جالی نمہ پودا بن جاتا ہے پرانے اور اس کی جنے جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی دو دو تین تین کلو تک جنے ہو جاتی ہیں میں نے خود کئی ایسے پودے جو ہیں ان کو کروایا ہے جن کی دو دو تین تین کلو جنے نکلی ہیں اس پودے کا جو میں استعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے یوں تو یہ ایک اکسی ریبوٹی ہے بانجپن مردانہ بانجپن زنانہ اور جسمانی دردوں کے لیے اکسیر بوٹی ہے لیکن جو فیدہ میں آپ کو آج اس بوٹی کا بتانے جا رہا ہوں وہ عورتوں کی رحم میر سوریوں اور پانی کی تھیلیوں کے لیے ہے یہ بوٹی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تمام بوٹی کو تمام بوٹی کو جنوں سمیت بڑے بڑے جو پودے ہوتے ہیں وہ کھاڑ کے اس کو دھو کے پانی سے اچھی طرح صاف کر کے اس کے چھوٹے 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 چھکڑے کر کے اس کو خشک کر لیں خشک کرنے کے بعد کسی صاف جگہ پہ یا کسی تندور میں اس کو جلا کے اس کی راک آپ نے تیار کرنی ہے جتنی راک ہو اس بوٹی کی جتنی راک تیار ہو جائے کسی بھی طریقہ سے آپ کر لیں اس میں دس گنا پانی ڈالنا ہے دس گنا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح کسی پلاسٹک کے برتن میں یا کسی سٹیل کے ٹپ میں اس کو ڈال کے راک کو اور پانی کو تین چار دن تک ہلاتے رہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ چار سے لے کے آٹھ دن تک یہ بوٹی اس پانی میں اس بوٹی کی راک جو ہے وہ بھگو کے رکھیں اس کو ہلاتے رہیں دن میں تین سے چار دفعہ اس کے بعد وہ پانی جو ہے نتھار لینا ہے آپ نے اور اس پانی کو علیدہ ایک لوہے کی کڑاہی میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ خشک کرنا ہے جب وہ آپ خشک کریں گے تو آخر پہ جا کے ایک خلوے کی طرح کا گاڑا سا تھوڑا مواد تیار ہو جائے گا جب گاڑا مواد تیار ہو لیکن مکمل طور پہ خشک نہ ہو اس کو آگ سے اتار لینا ہے آگ سے اتارنے کے بعد اس گاڑے سے مواد کو کڑاہی کے ساتھ کڑاہی کے چاروں طرف جو ہے وہ کسی چیز سے لوہے کی کرشی بغیرہ سے آپ لگا کے اس کو دھوپ میں رکھ دیں ایک دو دن میں وہ خشک ہو کے اس بوٹی کا نمک تیار ہو جائے گا جب اس بوٹی کا وہ خشک سا نمک آپ کو ملے اس کو آپ اچھی طرح بریق پیس کے کسی ائر ٹائٹ ڈبے میں آپ نے بند کر کے رکھنا ہے یہ اس اسگراند بوٹی یا آکسن بوٹی کا یا جس کو اشوہ گندہ بھی بولتے ہیں اس کا یہ نمک ہے آپ کے پاس یہ نمک جو ہے یہ آپ نے مریضہ کے جسم وزن ساخت کو مت نظر رکھتے ہوئے چار رکھتی سے لے کے ایک معاشہ تک دن میں دو سے تین دفعہ دن ہے اس بوٹی کا مزاج جو ہے اتبہ اکرام نے کائس میں اختلاف ہے کچھ اتبہ اکرام اس کو انتہائی گرم خشک مانتے ہیں کچھ اتبہ اکرام نے اس کو گرم تر لکھا ہے کچھ اتبہ اکرام اس کو تر گرم مانتے ہیں لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ جو بوٹی ہے یہ گرم تر افعال و سرات رکھتی ہے گرم تر افعال و سرات کی حمل عدویات جو ہیں یہ ایک مبدل مزاج ہوتا ہے اور بے شمار امراض علمات میں کام آنے والی یہ دعائیں ہوتی ہیں اس بوٹی کے نمک کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ چار رکھتی سے لے کے ایک معاشہ تک آپ پانچ سو میلی گرام کی کیپسل بڑھ لیں بے شک اس میں یہ ڈال لیں یا ویسی اس کی خراق جو ہے اس کو وزن کر کے ایک معاشہ کی دو خڑاکیں بنا لیں اور یہ دن میں صبح و شام کھانے کے بعد صبح و شام کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ایک کپ دودھ کے ساتھ یہ دن میں دو دفعہ دیں اگر کسی کو بہت زیادہ رحم میرسولیوں یا تھیلیوں کو مسئلہ ہو تو اس کو دن میں تین دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے برداشت کو مدنظر رکھنا ہے مریضہ کے وزن کو مدنظر رکھنا ہے اگر مریضہ کمزور ہے تو مقدار کام دیں ایک ایک ماہ کی استعمال کے بعد آپ نے الٹرا سون کروانا ہے تمام خوشک گرم ترشی تضابیت پیدا کرنے والی غزائیں بڑا گوشت آلو گوبی مٹر بینگن وغیرہ مکمل طور پر بند کروانے ہیں جس کو طبی زبان میں ہمارے قنون مفرد زبان میں اضلاتی صحبی اضلاتی غدی اغزیہ اور ادویہ بولا جاتا ہے ان سے مکمل طور پر پرہیز کروانا ہے باقی جو ہیں مودل غزائیں وہ استعمال کروائیں جو مریضہ کو موافق کرتی ہیں وہ غزائیں مریضہ کو دیں اور ایک ایک ماہ بعد ایک ایک ماہ بعد آپ نے الٹرا سون کروانا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایک سے تین ماہ میں رحم کی رسولیوں رحم کی پانی کی تھیلیوں کا خاتمہ ہو کر عورت جو ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے گی یہ بہت اعلی نسخہ ہے تجربہ شدہ ہے میں نے اس کو کئی مریضوں پر ازمایا ہے اور اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میرے علاوہ بھی کئی اتبعہ اقرام نے اس کی تعریف کی ہے مزاج کے اعتبار سے میں پھر بتا رہا ہوں کہ اتبعہ اقرام اس کو خوشک گرم بھی مانتے ہیں تار گرم بھی مانتے ہیں لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ بوٹی گرم تار افعال و سرات کی حامل ہے اب آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کا اور آپ کے تمام عزیز و کارب کا حامی و ناصر ہو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس حکیم شہباز ہربل ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری پوسٹوں کو دوسرے عزیز و کارب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا یہ جو آپ کو ویڈیو پہ بین کا نشان ہے اس کو کلک کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ